نمسکار دوستو sscr.247 پہ آپ سب ہی کا سواغت ہے جیسا کہ ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی بات کیا ہوا تھا کہ ہم آپ جڑیں گے ایک بڑی کلاس کے ساتھ لیکن میں آپ کو ایک بات اور سوچنا دے دوں کہ ابھی تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم دو تین دنوں تک آپ کے ساتھ جڑتے رہیں گے لیکن ہوا یوں کہ اب کیا ہی بتائیں کہ دو تین دن کی جگہ اب میں چھے دن جڑوں گا کیونکہ میری اچھا تھی کہ میں دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے آپ کو کلاس لوں دو گھنٹے ایٹلیسٹ کیونکہ میں دو گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھا پاتا ہوں بہت خیشتا تو دو گھنٹے لیکن اوبرال تو اب میں ایسا کروں گا چونکہ آج کی کلاس میں ہی میں پانسو ایک ہجار کوششن تو کروا نہیں پاؤں گا ہیسٹری ہے ڈیٹیل ڈسکس کروں تو بیس بھی نہ ہو پا میں تو ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دو تین دن تک ہم آپ کے ساتھ اس طریقے سے جڑے رہیں آنے والے دو تین دن تک ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں تو چلیے گا شروع کیا جائے گا آج کے سیشن کو اور دیکھیں گے کہ آج کے سیشن کی کیا استحطی بنتی ہے کس طریقے کی استحطی بنتی ہے تو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز سیشن آج کے سیشن کو شروع کرتے ہیں اور چونکہ نمبر آف کوششنز زیادہ ہیں اس لیے اور ہاں ایک بات آپ سبھی کو انفارم کر دینا چاہوں گا اور وہ بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کا وردان بیچ کمپلیٹ جی ایس جی اکے کا وردان جو بیچ ہے وہ کل سے شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا وردان بیچ کل 11 تاریخ کو صوبہ دوپہر میں دو بجے پہلی کلاس ہوگی وردان بیچ کی اگر آپ وردان بیچ سے جوڑنا چاہتے ہیں تو وائی 182 کوپن کوڈ لگا کر کے آپ جوڑ جائیں گے اور اس کے لیے وہ دیکھو لنک دیا ہوا ہے آپ کے چیڑ باکس میں ٹھیک ہے نا وہاں پہ کلک کر کے آپ جوڑ جائیں گے کلیر ہے تو آپ سبھی کو ساون کا سوموار مبارک ہو ہمیں بھی مبارک ہو پوری پرتوی پوری دھرا کو مبارک ہو تو چلیے شروعات کرتے ہیں کوئیشن کا پہلا کوئیشن پانی پت کا تیسرا یدھ لڑا گیا تھا سر دیکھئے اب سیدھے کوئیشن پیوار اور دھوان دھار پانی پت کا تیسرا یدھ لڑا گیا تھا سر پانی پت کا تیسرا یدھ لڑا گیا تھا آپ کے احمد ساح عبدالی اور آپ کے مراتھو کے بیچ میں یہ سترہ سو اکسٹھ میں لڑا گیا تھا پہلا پندرہ سو چھبیس میں لڑا گیا تھا دوسرا پنترہ سو چھپن میں لڑا گیا تھا یہ ہیمو ورسز اگبر تھا اگبر ویجیتا ہیمو ہارا اور یہ بابر ورسز لودی تھا لودی ہارا بابر جیتا اگلا کوئیشن سیندھو سبھتا تھی سر سیندھو سبھتا جو تھی وہ ایک نگری سبھتا تھی اس میں لوگ ماتاؤں کی ماتر ستاتمک تھی گھر میں جو سبھتا کے لوگ ماتاؤں کی بات مانا کرتے سیندھو سبھتا کے پوجنی دیوتا پسوپتی نات ہوا کرتے تھے سیندھو سبھتا بھارت میں جو ہے ایک نگری سبھتا کہی جاتی ہے سیندھو سبھتا کے دونوں اصطحل موہن جودڑو اور ہڑپا یہ دونوں ورطمان میں پاکستان میں پڑھتے ہیں اس کے علامہ دھولا ویرہ ابھی حال فلحال میں سیندھو گھاٹی کا ایسا اصطحان ہے جو چالیسوہ ورلڈ ہیڈیٹیز سائٹ گھوشیت کیا گیا ہے یہ گجرات میں پڑھتا ہے میں ہر کوششن تھوڑا تیجی سے پڑھاؤں گا تاکہ آپ کو زیادہ انفارمیشن ملے اور آپ کو مجھا آ جائے پرسید کھجوراہو نرت مہتصو کس راج میں آجیت کیا گیا تھا سر کھجوراہو نرت مہتصو آپ کے مدھے پردیس میں آجیت کیا گیا تھا ہیلو جولی جولی مہتصو ٹھیک ہے نا جولی مہتصو کا آجیت کہا ہوا بوندی مہتصو کا آجیت کہا ہوا سر جولی مہتصو کا آجیت ہوا تھا لڈاک میں بوندی مہتصو کا آجیت ہوا تھا راجستان میں اگلا کرنل وائلی کی ہتیا کس کے دورہ کی گئی سر کرنل وائلی کی ہتیا مدن لال دھینگرا کے دورہ کی گئی آپ سے کوششن پوچھتا ہے خودی رام بوش کا سمبند کس کیس سے ہے انیس سو آٹھ کے مجفر پور بمکانٹ سے ہے مدن لال دھینگرا یہ ان کا جو سمادھی اصطحل ہے وہ لندن میں استیت ہے مدہ آپ کے وہ کون ہے آپ کے راجہ رام موہن رائے کے سمادھی اصطحل کے بغل میں کلیر ہے نا اگلا کوششن تھوڑا تیج پڑھنا پڑے گا سیندھو سبہتا کا ایک اصطحل لوثل کس راج میں ہے سر لوثل پڑھتا ہے گجرات میں لوثل ایک ماتر بندرگاہ ہے سندو گھاٹی سبہتا کا لوثل سر کو ہم لوگ منی ہڑپا یا چھوٹا ہڑپا چھوٹا موہن جو دڑوں بھی کہتے ہیں یہ بات بھی ہم لوگوں کو دھیان رکھنا ہوگا اگلا کوششن سیندھو سبہتا کا نملکت میں سے کس سے ویپاریک سمبن تھا سر سندو سبہتا والوں کا ان سبھی سے ویپاریک سمبن تھا خاص کر کے سر میسو پوٹامیا کے جو لوگ ہوا کرتے تھے میسو پوٹامیا جو آدھونک ایران ہو گیا ہے سر یہ میسو پوٹامیا سے سر یہاں کے لوگ سندو گھاٹی سبہتا کے لوگوں کو میلوہا کہہ کر بلایا کرتے تھے یاد رکھئے گا ایران کو کرنٹ اپھیر سے بھی جوڑ لیجے گا یہ سنگھائی کوپریشن اورگینائیزیشن کا نیا سدس سے بنا ہے میری مجبوری ہے کہ میں تیج پڑھاؤں گا کیونکہ یہ کوششن میں مجھے پانچ پانچ انفارمیشن دینی ہے جو اگزام میں اس سے ریلیٹ کر کے پوچھا ہے سوطانترتہ کے اپرانت بھارت کے کس پرانت سے سب سے ادھک سندو سبہتا کے اس تھل کھوجے گئے سر سوطانترتہ کے پہلے ادھر پاکستان سائٹ سے لیکن آجادی کے بعد گجرات سے کھوجے گئے ہیں راجستان کا کالی بنگن گجرات کا دھولہ بیرا پنجاب کا روپڑ یہ تین آپ سے پوچھتا ہی پوچھتا ہے ان کی لوکیشن پوچھتا ہے کہ کالی بنگن کہاں ہے آپ کے پوچھے گا آپ کے گجرات کا جو آپ کے ہے وہ دھولہ بیرا گجرات کا دھولہ بیرا آپ سے پوچھتا ہے اور پنجاب کا روپر آپ سے پوچھتا ہے یہ تینوں جرور یاد رکھنا انڈیا ہاؤس کی ستھاپنا کب کی گئی تھی دیکھو کوئی دکت تو نہیں ہے کیونکہ مجھے میں چاہتا تھا میں دو گھنٹے پڑھاؤں لیکن مجھے سمیں نہیں مل پایا کہ میں دو گھنٹے پڑھا پاؤں ایکچولی سر لوگ کی کلاس رہتی ہے مجھے نہیں مل پایا تو میں اسی کلاس کو ایک ایک گھنٹے کر کے تین دن میں پورا کر دوں گا یا دو دن میں پھر کل جیوگرافی پولیٹی ایسے کروں گا ٹھیک ہے انڈیا ہاؤس کی ستھاپنا کب ہوئی تھی انڈیا ہاؤس کی ستھاپنا سر انیس سو چار میں ہوئی تھی ہندوستان ریپبلیکن ایسوسییشن کی ستھاپنا سر انیس سو چوبیس میں ہوئی تھی ہندوستان سوسلیسٹ ریپبلیکن ایسوسییشن کی ستھاپنا سر انیس سو اٹھائیس میں ہوئی تھی انیس سو تیرہ میں سر گدر پارٹی کی ستھاپنا ہوئی تھی کلیر ہے میں جو ریلیٹڈ انفارمیشن دے رہا ہوں اس کو بہت دھیان چا سننا سر پانی پت کا تیسرا یود کب لڑا گیا تھا پانی پت کا تیسرا یود آپ کے سترہ سو اکسٹھ تھا نا ڈی اوپشن سترہ سو اکسٹھ میں لڑا گیا تھا نا پانی پت کا چھبیس پہلے میں لڑا گیا تھا اور چھپن میں دوسرا لڑا گیا تھا ٹھیک ہے نا سترہ سو انتالیس میں تو کرنال اور نال کا یود ہوا تھا نا یار اب دیکھو اگر یہیں جلدباجی میں دھیان نہ جاتا تو کچھ لوگ کہتے گرو جی غلط پڑھا دیے ڈلی کا پہلا مسلم ساسک کون تھا سر ڈلی کا پہلا مسلم ساسک کتوب بددین ایبک تھا اس نے کتوب منار شروع کیا تھا سر اس نے بھارت کی پہلی اسلامی پرمپرہ کی محجید جس کو آپ کہتے ہو قوت الاسلام محجید ٹھیک ہے نا قوت الاسلام محجید اسی نے بنوایا تھا سر اس کو لاکھ بکس سب اچوں کو رٹا ہوا ہے اس لئے آپ یاد رکھے گا اس کو پیل بکس بھی کہا جاتا تھا یہ قرآن کا پانچو وقت کا نماز بڑے اچھے سے آدھا کیا کرتا تھا اس لئے اس کو قرآن کھوا بھی کہا جاتا تھا یہ بارہ سو چھے میں گدی پہ بیٹھا بارہ سو دس میں گدی پہ سے ہڑ گیا تھا ٹھیک ہے نا بارہ سو دس میں گدی پہ سے ہڑ گیا تھا اگلا کوشن ساہی سینہ بیدروہ کس ورس ہوا تھا سر یہ ہوا تھا انیس سو چھیالیس میں انیس سو چھیالیس میں انیس سو اکتیس سے آپ کے پیپر میں کیا پوچھ سکتا ہے انیس سو اکتیس میں ڈلی پیکٹ ہوا تھا ڈلی پیکٹ جو ہوا تھا اِرْوین پلس گاندھی جی کے بیچ میں ہوا تھا عِرْوین پلس گاندھی جی کے بیچ میں ہوا تھا 1920 میں آپ کے وہ کونسہ اندولن ہے آشاہیوگ اندولن یگ FM آپسے اگزام میں پوچھ سکتا ہے آشایوگ مومنٹ کے بارے میں 1944 میں ایک سرائے تھا جس کا نام تھا ویویل یوجنہ آئی تھی 1944 میں آئی تھی ایک ویویل یوجنہ کلیر ہے ویویل یوجنہ آئی تھی میں بار بار کہہ رہا ہوں لاللہ میں تیج اس لیے پڑھا رہا ہوں کیونکہ مجھے سمیں ہی ایک گھنٹے دیا گیا پڑھانے کا اگر میں دو تین گھنٹے تو سائد دھیمے ہو سکتا تھا لیکن میں یہ بھرپائی بھی پورا کروں گا میں ایک گھنٹے میں اگر پانسو انفارمیشن نہ دیا تو میرا پڑھانا بیارت ہے کل ایک لڑکا بولا تھا کمنڈ باکس میں مجھے بلکی برا لگا اس نے لکھا تھا کہ اتنا تیج کون پڑھاتا ہے میں پڑھاتا ہوں میں پڑھاتا ہوں اتنا تیج ریجن ہے کیونکہ میں سمیں برباد نہیں کروا سکتا یوٹیوب پہ آپ کا نملکت میں سے کون ورکری سمپردائے کا سنت تھا سر ورکری سمپردائے کے سنت نام دے ہوا کرتے تھے اگلا بھکت تکارام کون سے مغل سمرات کے سمکالین تھے بھکت تکارام کون سے مغل سمرات کے سمکالین تھے جہاں گیر کے جہاں گیر کے سمیں تمباکو کی کھیتی شروع بھی ہوئی تھی اور تمباکو کی کھیتی بند بھی ہوئی تھی جہاں گیر کے سمیں کو ہم لوگ کلا اور ساتھی ساتھ نیائی کا بھی سونکال کہتے ہیں جہاں گیر کے ہی سمیں میں سولہ سو آٹھ ہی سوی میں سب سے پہلے کون آیا تھا وِلیام ہاکنز آیا تھا وِلیام ہاکنز کو ہی فیرنگی خان بھی کہا گیا ہے اور انگلیس خان بھی کہا گیا ہے جو آپ کے پیپر میں پوستا ہے اگلا کوشن جس کے ساسن میں گروہ نانک دیو نے سکھ دھرم کی ستھاپنا کی وہ کون تھے سر گروہ نانک دیو سکندر لودی کے سمجھ سکھ دھرم کی ستھاپنا کیے تھے گروہ نانک دیو سے پوستا انہیں کس ندی کے کنارے گیان کی پرابطی ہوئی تھی یاد رکھیے گا گروہ نانک دیو کو کالی بین ندی کے کنارے گیان کی پرابتی ہوئی تھی کانگریس سماجوادی دل کی ستھاپنا کب ہوئی تھی سر کانگریس سماجوادی دل کی ستھاپنا 1924 میں ہوئی تھی 1926 میں سر ایک سبھا بنی تھی جس کا نام تھا نوجوان سبھا نوجوان سبھا کی ستھاپنا بھگت سنگھ جی نے کی تھی یہ بھی پیپر میں آتا ہے ہندوستان سوسلسٹ ریپبلکن ایسوسییشن اس کی ستھاپنا بھگت سنگھ جی پلس چنسیکھر آجاد جی مل کر کے کیے تھے دلی میں اور 1949 میں سر ایک اور بڑی اچھی سنسٹھا بنی تھی جس کا نام تھا فارورڈ بلوک کی ستھاپنا مہان سبحاس چندر بوش جی نے کی تھی کلیر ہے نا سبحاس چندر بوش جی نے کی تھی اگلے کوششن پہ جائیں ٹھیک ہے نیکسٹ کوششن سگاولی کی سندھی کب ہوئی تھی یہ وہ کوششن ہے آپ CGL دیں, CHSL دیں, MTS دیں, Railway دیں, GD دیں کوئی بھی ایکزام آپ دیجئے یہ اتھیاس کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں سگاولی کی سندھی سر 1816 آدھونیک بھارت کے پیتا کون ہے سر آدھونیک بھارت کے پیتا راجہ رام مہن رائے ہیں انہوں نے ترکواد کا صدحان دیا تھا ان کا جو سر سمادھی اسطحل وہ بریشٹل میں ہے بریشٹل سر لندن میں پڑتا ہے کس ندی کے کنارے ہے ایون ندی کے کنارے ہے سا آلم دیتی کا سمبند کس یود سے ہے سر سا آلم دیتی کا سمبند بکسر کے یود سے ہے بکسر کا یود جو تھا سر وہ آپ کے ستاون میں پلاسی 1764 میں لڑا گیا 1764 میں لڑا گیا بکسر کا یود کس انگریج نے لڑا تھا بھارتیوں کے خلاف ہیکٹر منرو نے لڑا تھا ہیکٹر منرو نے بکسر کا یود لڑا تھا پلاسی کا جو یود تھا وہ لڑا 1757 میں ہوگا تھا یہاں سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ وہ کون سا انگریج تھا جو پلاسی کا یود لڑا تھا اگینسٹ میں ٹھیک ہے نا بھارتیوں کے تو یاد رکھنا پلاسی کا جو یود لڑا تھا وہ لڑا تھا رابرٹ کلائیو نے کلیر ہے نا رابرٹ کلائیو نے اگلا کوئشن اورنگ جیب کی مرتیو کے سمیمہ راتھا نرتیو تو کس کے ہاتھوں میں تھا سر اورنگ جیب کی مرتیو ہوئی تھی ایکچولی 1607 میں اور 1607 میں تارہ بھائی جو اپنے پتر سیوہ جی دیتی کو ساسک بنا کر کے لڑی تھی پھر 1607 میں ہی 1707 ہوگا نا 1707 اورنگ جیب کی مرتیو 1707 پھر 1707 میں انہوں نے پالا کھیڑا کا یود لڑا اور اس کے بعد پھر ان کا سماپت ہوئا اور سمبھا جی آ گئے تھے پانیپت کے تیسرے یودھ میں مراتھو نے کس کو ہرائیا تھا مراتھو کو ہرائیا تھا مراتھو کو ہرائیا تھا افغانوں نے افغان کون تھا سیوہ جی کے سمجھ سرنبوت کون تھے سیوہ جی کے سمجھ سرنبوت وہی تھے جو ورطمان سمجھ میں ایس جی سنکر جی ہیں تو ایس جی سنکر تھی سر تو سر بیدیس منتری ہیں ہاں سر نہیں سر گڑ بڑا گیا سین پرساسن اس کو کچھ اور کہا جاتا تھا یار بیدیس والے کو اب یاد نہیں آ رہا میں اس کو بعد میں دیکھ لوں گا بتا دوں گا اکبر نے اپنے جیون میں پہلی بار سمجھ کہاں دیکھا تھا سر اکبر نے اپنے جیون میں گجرات کے یدھ میں سولہ سو بہتتر اسوی میں گلف آف خمبت میں دیکھا تھا جب وہ گجرات کا یدھ لڑنے گیا تھا سر گجرات یدھ کے سمجھ اکبر نے نہ صرف پہلی بار سمجھ دیکھا بلکہ پہلی بار بیدیسی بیدیسی ملاقات بھی کی بیدیسی لوگ سے ملاقات کی خاص کر کے پرتگال کے ویکتی سے ملاقات کیا تھا اکبر نے اکبر نے اسی یدھ کو جیتنے کے بعد عبدالرحیم کے نام میں ایک اپادی جوڑ دی تھی جسے کہا جاتا ہے خان اے خانہ جسے کیا کہا جاتا ہے خان اے خانہ گجرات یدھ کے بعد گجرات یدھ کے بعد ہی اکبر نے بلند درواجہ کا نرمال کروایا تھا بلند درواجہ کا نرمال گجرات یدھ کے یاد میں کروایا تھا گجرات یدھ کے بعد ہی اکبر نے فتہ پور سیکری سہر کی بھی ستھاپنا کی تھی کلیر ہے فتہ پور سیکری سہر کی ستھاپنا کی تھی دیتی افغان ونس کی سنگیہ کسے دی جاتی ہے سر دیکھئے دیتی افغان ونس کہا جاتا ہے سوری ونس کو تو سر پھر پہلا افغان ونس کون تھا سر پہلا افغان ونس جو تھا فرسٹ افغان ونس وہ لودی ہوا کرتے تھے فرسٹ افغان ونس لودی ہوا کرتا تھا اور اس لودی ونس کی جو سنستھاپنا کیا تھا وہ تھا سر بہلول لودی کلیر ہے نا وہ تھا بہلول لودی ہوا کرتا تھا اور سوری ونس کا آپ کو پتا ہے سیر سا سوری ہوا کرتا تھا کلیر ہے اگلا کوشن اب میں تیج پڑھا رہا ہوں میں سج بتاؤں کبھی میری طرح آ کر کہ یہاں بول کے دیکھنا چیسٹ میں درد ہونے لگے گا ایمانداری سے بتا رہا ہوں پیٹ کی نسے اوپر کی طرف کھٹ جاتی ہیں لیکن چونکہ مجھے نہیں مل پایا دو تین گھنٹے کا سمجھ کہ میں پورا تو میں اس کو دو تین پارٹ میں اس لیکچر کو لوں گا کلیر ہے نا اب آج دو سو کوشن نہیں ہو پائیں گے مجھے پتا ہے نہ کل جیوگرافی کے دو سو ہو پائیں گے لیکن یہ ایک ہفتہ اگر آپ روج میرے ساتھ لگ گئے تو میں وائدہ کرتا ہوں کہ چیزوں کو بدل دوں گا مغلوں کے ساسنکال میں راج جپال کو مختک اس روپ میں جانا جاتا تھا مغلوں کے ساسنکال میں مغل پھل کہاں سے مانگاتے تھے آپ تو منڈی سے باجار سے لاتے ہو یاد رکھنا یہ سی جیل کا کوششن ہے مغل پھل کہاں سے مانگاتے تھے سمرکند سے مانگاتے تھے کلیر ہے نا سمرکند سے اگلا کس مغل بادسا نے بلبند وارہ پرارم کیا کہ درباری ریواج سجدہ سماپت کر دیا تھا سر سجدہ سماپت کیا تھا ساجہا نے ایک کوششن ہے ایسے ہی آپ سے اور پوچھے گا کس ساسک نے اکتا پرثا سماپت کیا تھا بتائیے جتنے لوگ یہاں مجھے لائف دیکھ رہا ہو بعد میں سن رہا ہو سب لوگ مجھے بتاؤ اکتا پرثا سرو تو التوتمیس نے کیا تھا سماپت کس ساسک نے کیا تھا بتائیے ہاں سر ایک چیز اور یاد رکھے گا سجدہ پرثا ساجہا سرو کھتم کر کے ایک نئی پرثا کو سرو کیا تھا جسے کہا جاتا ہے چہار تسلیم پرثا چہار تسلیم پرثا تو کئی بار آپ سے یہ پوچھ دے گا کہ چہار تسلیم پرثا کس نے شروع کیا تھا اکتا پرثا التوتمیس نے شروع کیا تھا اور ختم کرنے والے ساسک کا نام تھا الاؤدین کھل جی کیونکہ اس نے نگد ویتن کی شروعات کر دی تھی کیسے انہینڈ کی شروعات کر دی تھی ٹھیک ہے نا اگلا کوششن دلی کی پرشید جامہ محجید کا نرمال کس نے کروایا تھا سو سمجھ کے انسر کرنا دلی کی پرشید جامہ محجید سر جامہ محجید کا نرمال کروایا تھا آپ کے وہ کیا کہتے ہیں سان جہاں ٹھیک ہے نا دلی کی پرشید جامہ محجید کا نرمال سان جہاں نے کروایا تھا سان جہاں کے یدی ہم لوگ انہیں نرمالوں کو دیکھیں تو سان جہاں کا جو سب سے زیادہ CGL SSC میں کوششن آتا ہے یا CHSL MTS میں تاج محل تاج محل کا بلیو پرنٹ نیلا پرنٹ چھایا پرتی کہاں سے لائے گیا تھا یاد رکھنا ایٹلی تاج محل میں جس سنگ مرمر کا پریयوک کیا گیا تھا وہ تھا مکرانہ تاج محل کا جو چیف آرکیٹیک تھا مکھے واسطوکار دیکھو ایک ہوتا ہے مکھے مستری لیبر اور ایک ہوتا ہے واسطوکار آرکیٹیک تو چیف لیبر چیف لیبر آپ کے ہوا کرتا تھا چیف آرکیٹیک ہوا کرتا تھا اسطاد احمد لاہوری ٹھیک ہے نا اسطاد احمد لاہوری لیکن آپ کے چیف آرکیٹیک چیف لیبر ہوا کرتا تھا وہ اس کا کیا نام تھا ایشا خان کلیر ہے نا اس کا نام ہوا کرتا تھا ایشا خان چلیے گا یہ پوائنٹ ہوا نیکس قویشن نیملکیت میں سے کون سا یوگم سومیلیت نہیں ہے سر جہانگیر والا تو سومیلیت لگ رہا اکبر والا تھامس رو سانجا ٹرہوینیر یہی یہی گڑھ بڑھ ہے اکبر کے سمیں تھامس رو نہیں آیا تھا آیا تھا جہانگیر کے سمیں سولہ سو پندرہ اسوی میں آیا تھا ویلیم سولہ سو آٹھ اسوی میں آیا تھا ٹرہوینیر اور منوچی اپنی جگہ بلکل بیلنس ہیں ٹھیک ہے نا ٹیمیریر اور بیلنسی مغل بھون کی سب سے مہتوپوڑ بیسیستہ کیا تھی مغل بھون کی سب سے مہتوپوڑ بیسیستہ کیا ہوا کرتی بتائیے گا سر مغل بھونوں میں گمبت بنے رہتے تھے آپ کوئی بھی مسجد نہراب دیکھ لیجئے گمبت نہیں بنے رہتے ہیں آگلا واسطو کلا کی بھارت یہ ایم ٹی ایس کا کوششن رہا ہے سی ایچ ایس ایل ایم ٹی ایس ایج ایل تینوں نے اس کوئیشن کو پوچھا ہے کیونکہ میں ہسٹری کا نیچوڑ پڑھا رہا ہوں آج کلیر ہے نا تو بتائیے گا واسطو کلا کی بھارت فارسی سیلی کس کے ساسنکال میں سروچ سندر تھا پراب کی تھی ڈی اوپسن سا جہاں کے ایکچولی دیکھو بابر کے سمیں باغ بگیچوں کا سونکال تھا پیڑ پودھو کا بڑا سوکین تھا یہی وجہ ہے کہ بابر کو مالیوں کا راجکمار مالی سمجھتے ہو نا گارڈینر مالیوں کا راجکمار بھی بابر کو کہا جاتا ہے باغ کا سونکال باغ مطلب یہاں پہ گارڈین سے ہے ٹھیک نا گارڈین کا سونکال کہا جاتا تھا اچھا دوسری بات اکبر کے ٹائم پیریٹ کو لٹریچر ساہیت کا سونکال کہا جاتا تھا جہاں گیر کے ٹائم پیریٹ کو نیای کا کہا جاتا تھا ساہ جہاں گی ٹائم پیریٹ کو اس تھاپتے کلا اس تھاپتے کلا کا مطلب ہوتا ہے مونومنٹس کلیر ہے اس تھاپتے کلا کا مطلب ہوتا ہے مونومنٹس کا سونکال اگلا ور 1749 میں ڈلی پر کبجے کے باد مغلوں کی وشال سمپتی کس کے ہاتھ میں چلی گئی تھی سر جو آکرمن کیا ہوگا اسی کے ہاتھ میں چلی گئی ہوگا آکرمن کون کیا تھا نادیر سا لٹی سمجھ رہو نادیر سا لٹی ایک بات بتائیے جس سپیڈ کے ساتھ بول رہا ہوں ٹھیک ہے نا کیونکہ میں تمہیں بتا دوں تمہیں صرف یہ لگ رہا ہوگا کہ سر سپیڈ سے بولنے مجھے ہی پتائی میری ہرٹ بیٹ اور جو میرے بولنے کے ریدم میں مجھے سانس لینے کے لئے بھی اپنے آپ کو روکنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو میں اس لیے ایسا پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کا من لگا رہا ہے آپ کا سیلیکشن ہو بس مکھ ریجن یہ اگر میں بھی رو رو چھوڑ چھوڑ کر نکل لیں سپیڈ ٹھیک ہے سپیڈ سے کسی کو سکایت نہیں ہے اور اگر سکایت ہے تو ایک بار لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر پولج پولج ایسی بھومی تھی جس پہ وارسک روپ سے کھیتی ہوتی رہتی تھی مگلوں کے ساسن کال میں سر سینا کا ایک ویبھاگ تھا دیوان اے ارج واسطہ میں اس کی شروعات کے اگر بات کر دوگے تو بلبن کے سمیں ہو گئی تھی بھارت میں مگل ساسن کے دوران تمباکو کی کھیتی پہلی بار گجرات میں ہوئی تھی کروانے والا جہاں گیر تھا پہلے اس نے شروع بھی کیا بعد اس نے بند بھی کیا اگلا عبدالرحیم خانہ نے بابر کی آتم کثہ کس میں انوادیت کیا تھا سر بابر نامہ کو اس نے فارسی بھارسی 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 اگلا جسے ساہ بلند اکبال کہا جاتا ہے یا king آف لاف فارچون کہا جاتا ہے یا جسے لگو اکبر بھی کہا جاتا ہے اپنی اکبر کو کس نام سے فارسی میں کنورٹ کیا تھا یہ یہ آپ کے CHSL کا کوششن تو اپنی صد کوششنے سر اے اکبر کلیر ہے نا سر اے اکبر نام سے اب یہاں بھی اے ہی کر دوں سر اے اکبر سر اے اکبر مطلب ہوتا ہے مہان رہسی کی کتاب لیاقت علی دیسائی سمجھو تھا کس ورس ہوا تھا سر لیاقت علی دیسائی سمجھو تھا 1945 میں ہوا تھا 1922 میں سر چوری چورا کانڈ ہوا تھا 1940 میں سر آپ کے وہ کیا کہتے ہیں الگ پاکستان کی مانگ پہلی بار اسی سمجھو تھا 1932 میں سر دلی سمجھو تھا دلی سمجھو تھا نہیں پونا پیکٹ 1932 میں جو ہوا تھا وہ ہوا تھا پونا سمجھو تھا امبیڈکر جی اور گانڈھی جی کے بیچ میں ہوا تھا اور امبیڈکر جی سے گانڈھی جی تنے دکھی چل لئے تھے کہ جب سمجھو تھا ہوا تو اس پہ خود نہیں سائن کیے کہ میری جگہ مدر مہن مالوی سے کروا دو اگلا کوشن مغلو فلو کا دیکھو یہ کوشن آیا تھا اسی لئے مجھے وہاں یاد آیا اب یہ یہاں پہ بھی ہے مغل فل کہاں سے مانگا مانگاتے تھے سمرکند سے کننوج کی لڑائی کب لڑی گئی سر کننوج کی لڑائی لڑی گئی تھی 1540 میں آپ کے کننوج یا ایسی کو ہم لوگ بلگرام کا یود بھی کہتے ہیں بلگرام کا یود بھی کہتے ہیں اور آپ کے یہاں پہ 1549 میں کون سا یود ہوا تھا سر چوسا کا یود ہوا تھا 1526 میں کون سا یود ہوا تھا سر پانی پت کا پرثم یودھوا تھا پانی پت کا دیتی یودھوا تھا کسی بھی چیز کو چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑا مت کرو مجھے پتا ہے کہ یہ تمہیں رٹا ہوا ہے لیکن اگر ایک بار دوہرہ لوگے تو گناہ ہو جائے گا بھارتی گوھروں کا انتیم سر کس کے لئے پریوکت ہوا ہے سر چھترپتی سیوہ جی مہاراج کے لئے پریوکت ہوا ہے ان کو ہندو دھرمو دھارک بھی کہا جاتا ہے ہندو دھرمو دھارک بھی کہا جاتا ہے اگلا اشت دگچ کس کے دربار میں تھے سر اشت دگچ کرشن دیورائے کے دربار میں تھے لیکن اگر یہی یہ پوچھ دیتا کہ اشت پردھان کس کے دربار میں تھے اشت دگچ تھے کون سر یہ آٹھ تیلگو کوی ہوا کرتے تھے انہی کی وجہ سے کرشن دیو رائے کے سمیں کو تمیل ساہیتی کا سوڑکال کہا جاتا ہے تمیل ساہیتی کا سوڑکال اگر کبھی آپ سے پوچھے کس ساسک کے سمئے کو تمیل ساہیت کا سنکال کہا جاتا ہے تو آپ کا انسر کیا ہونا چیئے مغل واسطو کلا کو کس کے ساسن سر واسطو کلا کی بات ہے تو آپ کے سا جہاں کو بھارت میں توپ کھانے کا پریوک پہلی بار کون سے یودھ کے لیے کیا گیا تھا سر پانی پت کے پرثم یودھ کے لیے کیا گیا تھا سیال کوٹ کا یودھ کب ہوا تھا آج کے کمنڈ باکس میں آپ کو بتانا ہے تالی کوٹا کا یودھ سر 1565 میں ہوا تھا اور کھانوہ کا یودھ کھانوہ مطلب پانی پت کھانوہ 1527 بابر اور آپ کے رانہ سانگا کے بیچ میں ہوا تھا گرو جی کس ویکتی کا اپنام ہے باتائیے گا گرو جی کس ویکتی کا اپنام ہے اگر آپ پورے ایک گھنٹے یہاں رک گئے مانتا ہوں آج میں 200 کوشن نہیں پڑھا پاؤں گا کیونکہ ہر کوشن میں میں پانچ انفارمیشن دے رہا ہوں لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والے چھے دن اسی طریقے سے ایک دن جیوگرافی دو دن اسی طریقے سے دو دن پولیٹی دو دن کرنٹ افیر دو دن اسٹیٹک آٹھ دس دن میں آپ کا میں سب چینج کر کے رکھوں گا لیکن ابھی میں ٹارگٹ کر کے چل لاؤں پانچ چھے دنوں کو گرو جی گرو جی کہا جاتا تھا سر آپ کے ایم ایس گوولکر کو مغل ساسن کے دوران کپاس کی اتکرشت بست ہوئے نملیکٹ میں سے کس کے اندر میں بونی گئی تھی سر بی آپشن سورت میں بونی گئی تھی اورنگ جیLove کے ساسن کال میں مغل سینہ سے لڑنے والا سکھ گرو کون تھا سر گرو تیگ بہاڈر جی ہوا کرتے تھے گرو تیگ بہاڈر جی د�ی میں موتی مسجد دیکھو موتی مسجد دو ہیں ایک دلی میں ہے ایک آگرہ میں ہے جو آگرہ والی موتی مسجد ہے وہ بنوائی تھا ساجہا جو آگرہ والی موتی مسجد ہے وہ ساجہ بنوایا تھا دلی والی اورنگ جیب اورنگ جیب کو آپ جندہ پیر آلمگیر بھی کہتے ہو لیکن اس کا ایک نام تم لوگ اور یاد رکھنا MTS کے اقزام میں پوچھا ہوا ہے سی جیل میں بھی پوچھا ہوا ہے ساہی درویش بھی اسے کہا جاتا ہے منصب دار کو پردان کی گئی سینا مکھتا کون سی تھی سر منصب دار کو پردان کی گئی سینا مکھتا گھڑ سوار ہوا کرتی تھی منصب دار ہوتا کیا تھا سر یہ ایک پد کا نام تھا سورو کس نے یہ کیا تھا سر اکبر نے اپنے سمجھ کو سورو کیا تھا منصب داری پر تھا سیوہ جی کے ساسن کال میں بیدیش منتری کو کیا ہاں یہ والا کوئیشن تھا سر سیوہ سومنت کہا جاتا تھا مطلب کی ایس جی سنکر جی ورطمان میں اپنے کیا ہیں سومنت ہیں یہ بات یاد رکھیں گے اگلا سوری سین جی کا پرانا مطلب پرشید نام بتائیے سر سوری سین جی کو ماسٹر دا کہا جاتا تھا ماسٹر جا اچھا یہ والا دیش بھکتوں کا دیش بھکت کسے کہا گیا سبحاز شندر بوش جی کو دیش بھکتوں کا بھی دیش بھکت کہا جاتا ہے جود کا یود کس ورس ہوا تھا سر جود کا یود ہوا تھا پندرہ سو دس حسوئی میں لڑا کون تھا سر لڑا تھا ایلتوتمیس ٹھیک ہے نا ایک سائٹ تھا ایلتوتمیس اور ایک سائٹ تھا آرام سا ایک سائٹ تھا آرام سا اسے کہا جاتا ہے جود کا یود ہارا تھا آرام سا جیتا تھا ایلتوتمیس اس کے بعد ساسک بن گیا تھا ہوج خاص کا نرمال کس سہر میں ہوئا ہے سر ہوج خاص دلی میں ہے بنوانے والے کا نام ہے علاؤدین کھلجی اور علاؤدین کھلجی کے ان نرمال اگر آپ دیکھیں گے سر تو سیری کا قلع کلر ہے سیری کا قلع ہجار کھمبہ محل جسے سیتون محل بھی کہا جاتا ہے ہجار کھمبہ محل بھی اسی نے بنوایا ہے اس کے علامہ سا اس نے ایک مسجد دلی میں بنوای ہے جس کا نام ہے جمعیت کھانا مسجد کلر ہے جمعیت کھانا موسک کہ لیں یا پھر مسجد کہ لیں اس کے علامہ سا اس نے علائی منار بھی دلی میں بنوایا ہے کتوب منار پرشر میں علائی منار ایکچولی یہ کتوب منار سے بڑا منار بنوانا چاہتا تھا اس علی منار میں گھسنے کے لیے اس نے علی دروازہ کا بھی نرمال کروایا ہے کبھی آپ دلی کے مہرولی میں آئیں گے کتب منار پرشر کے پاس تو آپ کو یہ ملے گا چلو اگلے کوششن پہ ویجین اگر کے کس ساسک نے چین کے سمراج کے پاس اپنا راز دودھ بھیجا تھا سر بھیجنے والے کا نام ہوا کرتا تھا بکہ پرثم ہریہر اور بکہ سر یہ لوگ بھیجن اگر کی ستھاپنا کیے تھے تیرہ سو چھتیس اسوی میں بھیجن اگر کے اوپر سر چار راج ونسوں نے ساسن کیا ہے سب سے پہلے سنگم ونس سب سے پہلے سنگم ونس اس کے بعد سالو ونس اس کے بعد تلو ونس اس کے بعد کونسا ونس اور لاشٹ میں جب وہ راجشسی تانگڑی کا یود ہو گیا تو اس کے بعد جو ساسن کیا ہے اس کا نام ہے آر ویڈو ونس آپ کے پیپر میں آتا ہے کہ ان کو آپ کرم سے لگا دیجئے تو یاد رکھے گا سنگم سالو تلو اور آر ویڈو نیچٹ کوششن اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی میں میرٹ سے کس نے نرتیت تو کیا تھا ہریہر پچاس کوششن پڑھانے کے بعد ایک بار سانس لے لیتے ہیں لمبی ٹھیک ہے نا میں برا مت مانا دوستو میں صرف اس لیے تیج پڑھا رہا ہوں کہ آپ کو ہر کوششن میں میں پانچ جانکاری دے سکوں واسطہ ہو میں آج مجھے دو تین گھنٹے کی لمبی لیکچر لینا تھا لیکن پھر وہی مجھے سات سے آٹھ اپنا ہی ٹائم مل پایا تو میں بس وہی پڑھا پا رہا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو پارٹ ون پارٹ ٹو میں توڑ دوں گا اور ایسے ہی جیوگرافی ایسے ہی پولٹی میں آپ کا ایکزام آتے آتے یہ پانچ چھ دن بس میرا ساتھ دے دو دیکھ لینا میں بہت کچھ تمہارا دہروا کر کے رکھ دوں گا اور اگر میرا پڑھانا پسند آ رہا ہو تو ایک بار لائک کر لینا ایک بار لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا میرٹ کا نرتیت کس نے کیا تھا سر میرٹ سب کوئی جانتا ہے کہ سر میرٹ سے ہی بھارت کی آدھیکاری کرانتی دس مہی اٹھارہ سو ستاون کو شروع ہوئی تھی لیکن یہ کسی کو پتا ہے کہ وہاں کا نرتیت کس نے دیا تھا راو تولہ رام سر یہ ہریانہ سے دیئے تھے منی رامدت راو تولہ رام سر یہ ہریانہ سے نرتیتو دے رہے تھے منی رامدت سر اسم سے نرتیتو دے رہے تھے اور مولوی احمد اللہ یہ مول روپ سے چننائی کے تھے لیکن بعد میں ایک رانتی کے سلسلے میں آکے لکھناؤں میں بس گئے اور انہوں نے نرتیتو دیا تھا پھیجابات سے یہ بات بھی تھوڑا سا دھیان رکھے گا اگلا کوشن آپ کے سکرین پہ تیمور کے آکرمن کے بعد بھارت میں کس ونس کا راجی ستھاپیت ہوا تھا تیمور سر یہ وہی تیمور ہے نا جسے لنگڑا ساسک کہا جاتا اجبیک ساسک کہا جاتا ہے ہاں تو اس نے حملہ کیا تھا تیرہ سو انٹھانبے اسوئی میں تیرہ سو انٹھانبے میں اس کو لنگڑا ساسک بھی کہا جاتا ہے کیوں سر کیوں کی یہ ایک پیر سے لنگڑا تھا اس کو سر اجبیک ساسک بھی کہا جاتا ہے کیوں سر کیونکہ یہ اوجبیکستان کا تھا اور اس نے حملہ کیا تھا 1498 میں اس سمیں تغلق ونس کا ساسند چل رہا تھا نصر الدین محمود تغلق اس سمیں ساسک تھا لیکن نصر الدین محمود تغلق کو اس نے 1398 میں ہرا دیا ہرا کے بولا چوبچاب راجگدی پہ تم تب تک بیٹھ سکتے ہو جب تک تم میرے دیس اوجبیکستان ٹیکس بھیج سکتے ہو نصر الدین محمود تغلق بولا ٹھیک ہے پھر نصرودین محمود تغلق کی 1414 میں ڈیتھ ہو گئی تو اسی کا ایک منشٹر تھا لنگڑے ساسک کا جس کا نام ہوا کرتا تھا کھجر خان اور کھجر خان تب 1414 میں اس ونس کا اگلا ساسک بن کے بیٹھا اگلا دلی کی راجگدی پہ سر دلی کی راجگدی پہ بحلول لودی سکندر لودی ابراہیم لودی سی اوپشن یہی سہی ہے لودی ونس کا آپ نے کرم پوچھا ہے سی اوپشن سہی ہے اگلا سب سے زیادہ پڑھا لکھا اس میں ابراہیم لودی تھا سب سے زیادہ پڑھا لکھا آگرا سہر کی ستھاپنا کس نے کی تھی سکندر لودی سے اکثر پوچھتا ہے گل روکھی گل روکھی سرسک سے کون لکھتا تھا سکندر لودی لکھا کرتا تھا بحلول لودی نے ایک ہی اچھا کام کیا ہے بحلولی نام کا سکھا اگر کبھی پوچھے گی بحلولی سکھا کس نے جاری کیا ہے بحلول لودی اس کے سمیے کو سلطنت کال کا سب سے بھرشٹ کال کہا جاتا ہے سلطنت کال کا بھرشٹ کال مجھے دار بات جانتے ہو اس کو سلطنت کال کا آکبر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے کئی نرمال بھی کروائے تھے یہ وہی کھیجر کھاں ہیں جس نے ریت آئی آلہ کی اپادھی لی تھی اور سید ونس کی ستھاپنا کی تھی نیملکیت میں سے کس اسطحان پر ایک پرسید سکھ گردوارا ہے بچہ بچہ جانتا رہتا ہوگا سماچار میں ابھی کچھ دنوں پہلے چرچہ میں تھا نرند موڈی جی بھی اس کا نام لے رہے تھے ہیم کنڈ اس کا رائٹ اینسر ہے تد تو بودھنی سنگٹھن کا سنستھاپک کون ہے بتائیے گا تد تو بودھنی سنگٹھن کا سنستھاپک کون ہے تد تو بودھنی سنگٹھن کا دیویندرناٹ ٹیگور جی ایک اتحاسکار نے پانیپت کی تیسری لڑائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تیسری لڑائی کو دیکھا تھا اس کا نام کیا تھا سر اتحاسکار کا نام تھا سیم اسی طریقے سے 1857 اسوی کی کرانتی کو بھی ایک اردو سائر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کا نام کیا تھا ایسا بھی کوششن آپ کے پیپر میں آیا اس کا نام ہوا کرتا تھا مرزا گالیب ساردہ ایکٹ یہ دیکھو سادی سے ریلیٹیڈ تھا کم امر میں لڑکیوں کے سادی سے ریلیٹیڈ تھا آپ کا ساردہ ایکٹ کس وائس رائے کے سامنے پرہاو میں آیا تھا ساردہ ایکٹ پرہاو میں آیا تھا لڑڈ ایرون کے سامنے یہ ایرون جو تھا سر 1926 سے لے کر کے 1931 تک بھارت کا وائس رائے بن کر کے تھا پٹنا میں کس سکھ گروہ کا جن ہوا تھا سر پٹنا میں گروہ گوبین سنگھ جی کا جن ہوا تھا پرثم آنگل مراتھا یدھ کب ہوا تھا مراتھوں سے انگریجوں کا پہلا یدھ کب ہوا تھا ساترہ سو پچھتر عسوئی میں ہوا تھا بنگال کا نواب سیراجو دولہ کس کا اترادھکاری تھا سر یہ الوردی خان کا اترادھکاری تھا یہی تو سر سترہ سو ستاون عسوئی میں پلاسی کا یدھ لڑا تھا اور پلاسی کے یدھ میں اس کے خلاف کون لڑا تھا راوبرٹ کلائیو لڑا تھا نواب سیراجو دولہ کے سامنے بھارت میں بنگال بنگال کو بھارت کا سورگ ٹھیک ہے نا بنگال کا سوڑکال بھی کہا جاتا ہے نواب سیراجو دولہ کے ٹائم پریئیڈ کو کلیر ہے نا چلیے گا اگلا سنتھال ودرو کب ہوا تھا ابھی کرنٹ افیر میں میں نے دس دن پہلے اس کے بارے میں بتایا ہے صدو کانہو آپ کے اٹھارہ سو پچپن سے ستہون سنتھال ودرو اسی ودرو سے سمبندیت کر کے جھارکھنڈ میں کیا منائے گیا ہے آپ کے وہ ہول مہتسو ٹھیک ہے نا ہول ہول میلا ہول مہتسو کا ایوجن کہا کیا گیا ہے ابھی ابھی جھارکھنڈ میں ہول سنتھالی کرانتیکاری نیتراؤں کو ودرو کو کہا جاتا ہے سنتھالی لینگویج میں اور سنتھال سمودائے سے ہی بلاؤں کرتی ہیں راشپتی مہودیا درومدی مرمو جی اکھیل بھارتی حریجن سنگ کی ستھاپنا کب کس نے کی تھی سر اکھیل بھارتی حریجن سنگ کی ستھاپنا مہاتمہ گاندھی جی نے کی تھی مہاتمہ گاندھی جی نے حریجن نام سے ایک پترکہ بھی نکالی تھی کبھی کبھی پیپر میں پوچھتا ہے کہ حریجن نام کی جو گاندھی جی نے میکزین نکالی تھی وہ کس میکزین کو ریپلیس کر کے نکالی تھی تو ایکچولی گاندھی جی یہ نکالے تھے 1936 میں اس سے پہلے گاندھی جی 1919 اسوئی میں ایک پترکہ چھاپتے تھے جس کا نام تھا ینگ انڈیا تو ینگ انڈیا کو بند کر کے گاندھی جی نے حریجن کا سمپادن شروع کیا تھا اگلا کوش مہارانہ سانگا نے ابراہیم لودی کو کس یودھ میں سر خطولی کے یودھ میں مہارانہ سانگا نے پرپراجیت کیا تھا ابراہیم لودی کو نملکت کو ان کے کرم کی انسار بھی ویجیت کیجئے آپ کو میں نے کتنی بار بتایا ہوگا گلاب کھلے تو سانس لو کیا کوڈ بنتا ہے گلاب کھلے تو سانس لو سنتنت کال کا گلاب کھلے تو سانس لو کلیر ہے نا گلاب کھلے تو سانس لو گلاب سے آپ کے گلاب ونس کھلے سے کھلجی ونس تو سے تگلک ونس سانس سے سید ونس لو سے لودی ونس تو گلاب کھلے تو سانس لو اب آپ اپنے کرم میں سجا کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈ اوپسن 4-1-3-2 سہی ہوگا ٹھیک ہے نا 4-1-3-2 سہی ہوگا اگلا بھارت کے پہلے بھارتی گورنر جنرل بھارتی گورنر جنرل کی بات کرے گا تو راج گوپالا چاری اگر آپ سے پیپر میں آ جائے کہ راج گوپالا چاری فارمولا یہ کس ورس آیا تھا یہ موڈرن انڈیا کا یاد رکھیے گا 1944 میں آیا تھا ٹھیک ہے نا 1944 میں بھیم راؤ امبیڈگر جی کی ایک کتاب بڑی فیمس ہے ہمیشہ سے اکثر اگزام میں آتی ہے موک نائک ڈاکٹر راجندر پرسات سے آپ سے پوچھتا ہے صداقت آسرم کس مہان ویکتی سے سمبندیت ہے صداقت آسرم ڈاکٹر راجندر پرطات سے سمبندیت ہے اور آپ کے کہاں پہ ہے بیہار پٹنا میں ہے ڈاکٹر ایس رادہ کشنان جی جھنڈے کے جو تینوں رنگ ہیں ان کو ڈیفائن ایس رادہ کشنان جی نے ہی کیا ہے یہ بات بھی آپ دھیان رکھیں گے ٹھیک ہے نا لیکن ہمارے جھنڈے کے اندر جو یہ 24 سپوکس چکر لگے ہوئے ہیں ان کو ڈیفائن کیا ہے جواہر لال نہرو جی نے یہ چھوٹے چھوٹے پرسنوی کبھی کبھی اگزام میں رولا مارتے ہیں پرچین کال میں کنوج کس کی رازدھانی تھی سر کنوج رازدھانی ہوا کرتی تھی ہرسوردھن کی ایسا ایک کوشن یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے ڈلی کو رازدھانی کس ساسک نے بنایا تھا اگر مدھے کال کی بات کی جائے تو ڈلی کو رازدھانی بنانے والا پہلا ساسک کون تھا کمنڈ باکس میں انسر کریے گا دیکھئے ایک بات سمجھ لیجئے گا آج میں دو سو کوشن تو اپنے ایک گھنٹے کے ٹائم پیریڈ میں نہیں پڑھا سکتا لیکن آج جیسے اس کو پڑھا رہا ہوں کل اس کا پارٹ ٹو رہے گا پھر جیوگرافی کا پارٹ ون پارٹ ٹو پھر اس کے بعد آپ کے کیا کرتے ہیں پولٹی کا پارٹ ون پارٹ ٹو آنے والے چھے دن روز سام سات بجے لائیو رہیے گا مجھا آ جائے گا آپ کو ارے یہ کہاں گیا ہاں یہ ہو گیا ڈلی بھارت کی رازدھانی اچھا یہ والا کوشن تو چھوڑ گیا یہ سر بنایا تھا آپ کے وہ اے بک تو لاہور کو رکھا تھا رہاں سا iltut miss ٹھیک ہے نا iltut miss نے بنایا تھا پہلی بار کس نے بنایا تھا ڈلی بھارت کی رازدھانی کب بنا سر ویشے 1911 میں ڈلی بھارت کی رازدھانی نہیں بنا تھا صرف گھوشنا ہوئی تھی exactly 1912 میں سر ڈلی بھارت کی رازدھانی ٹرانسفر ہو کر بنا تھا ٹھیک ہے نا 1910 اسوئی میں گاندھی جی نے افریقہ میں ٹولش ٹائی فارم کی ستھاپنا کی تھی یہ cgl کے پیپر پوچھ چکا ہے 1916 میں سر ایک بہت ہی مہت تو پڑ گھٹنا گھٹی تھی بنارس ہندو یونیورسٹی کی ستھاپنا ہوئی تھی اور پہلی بار یہی پہ گاندھی جی نے اپنا جن بھاسڑ دیا تھا بھارتیوں کو پہلی بار گاندھی جی نے اپنا پرثم جن بھاسڑ کہاں پہ دیا تھا تو بنارس ہندو یونیورسٹی کی ستھاپنا پہ وارانسی میں دیا تھا جہاں پہ انہیں مدن مہن مالوی جی نے بھلایا تھا کلیر ہے نا انیس سو تئیس اسوئی میں سر سوراج پارٹی کی ستھاپنا ہوئی تھی سوراج پارٹی کی ستھاپنا ہوئی تھی ستھاپنا کرتا سی آرداز جی تھے اور آپ کے موتی لال نہرہو ہوا کرتے تھے اس کا بھی option correct ہے ٹھیک ہے نملکیت میں سے کس پرشید وکیل نے آسائیوگ آندولن کے سمائے وقالت چھوڑ دی تھی سر آسائیوگ آندولن کے سمائے وقالت چھوڑا تھا ٹی پرکاسم نے صرف یہی ایک نہیں تھے جو انہوں نے وقالت چھوڑی تھی تین question یہاں سے آپ کے paper میں اور بن سکتے ہیں وہ کیا کہ آپ کے جمنا لال بجاج نے رائے بہادر کی اپادی چھوڑی تھی جمنا لال بجاج نے جمنا لال بجاج ٹھیک ہے نا جیل بجاج یہ جو نہیں تم لوگ گانا گاتے ہو ہمارا بجاج وہی ہیں ہمارا بجاج اگلا گاندھی جی گاندھی جی نے اسی آندولن کے سمائے آپ کے کیسر اے ہند کی اپادی چھوڑی تھی یہ بھی آپ کے paper میں آ جاتا ہے کیسر اے ہند کی رویندرنا ٹیگور رویندرنا ٹیگور جی نے کس کی اپادی چھوڑی تھی سر کی اپادی چھوڑ دی تھی اور نائٹھوڑ کی اپادی جوڑ دی تھی نائٹھوڑ کی اپادی یہ تین چار کوششن سے زیادہ اس میں کچھ بنی نہیں سکتا ہے کس گرو کے مرتیو کے لیے اور انگ جیب جیمہدار تھا سر سکھو کے نوے گرو گرو تیک بہادر جی کے مرتیو کے لیے اور انگ جیب جیمہدار تھا انہی گرو تیک بہادر جی کی مرتیو والے جگہ پہ آج دلی میں کیا ہے سیس گنج گردوارہ کس کو سمرپیت ہے تو گرو تیک بہادر کو سمرپیت ہے چنسکھر آجاد جی کا جن ایک بات یاد رکھنا جب بھی کسی مہان کرانتی کاری کا نام آ جائے دیس کے مہان لوگوں کا نام آ جائے جی لگانا مد بھولنا سر پنڈی چنسکھر آجاد جی کا جن بھاورا جھابوا ڈسٹھک مدھے پردیس پہ ہوا تھا اور آپ کو چنسکھر آجاد جی نے ہی بھاگت سنگ جی کے ساتھ مل کر کے HSRE کی ستھاپنا کی تھی پھروس سا کوٹلا میدان جسے آپ عرون جیٹلی میدان ورطمان میں دلی میں کہتے ہیں 1928 اسوی میں مہاتما گاندھی کتنی بار بھارتی راشتی کانگریس کے ادھاکچ چنے گئے تھے سر مہاتما گاندھی ایک بار چنے گئے تھے 1924 اسوی میں چنے گئے تھے کیا مہاتما گاندھی یہ کوششن ایسا پوچھتا ہے کیا مہاتما گاندھی 1947 کے سمیں کانگریس کی ادھاکچ یا صدت سے تھے نہیں تھے گاندھی جی نہیں تھے یہ کہاں پہ چنے گئے تھے کرناٹک میں تو یاد رکھئے گا کرناٹک میں آپ کے سونڈ بیل گولا کرناٹک نامک جگہ پہ یہ ایک بار چنے گئے تھے ہندوستان سوشلیس ریپبلکن آرمی کا گٹھن کس نے کیا تھا سر ہندوستان سوشلیس ریپبلکن آرمی گٹھن 1928 میں ہوا تھا نئی دلی میں ہوا تھا بھگت سنگھ جی نے کیا تھا اور بھگت سنگھ جی کے ساتھ سہیو کیا تھا پنڈی چنسے خر آجات جی نے تو کہاں پہ ہیں آجات جی پنڈی چنسے خر آجات جی اور سب ہی لوگ مہان ہیں سب کے نام کے آگے جی تو لگانا بنتا ہے اگلا کوششن تو اس کا سی اوپشن دیکھو مجھے اچھے سے احساس ہے کہ میں تیج پڑھا رہا ہوں لیکن آپ کا ایک جام نزدیک ہے میں اس لیے تیج پڑھا رہا ہوں کہ ایک کوششن میں پانچ کوششن بتا سکو اور اب میں گرب کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں نے ستھتر کوششن پڑھایا ہے تو میرا ہر اسٹوڈینٹ جانتا ہے میں کم سے کم تین سو انفارمیشن دے چکا ہوں ہر کوششن کے پیچھے تین انفارمیشن تو دہی رہا ہوں کسی کسی میں پانچ اور چھے بھی دے رہا ہوں اس لیے تین سو بولا کلیر ہے نا اسپیٹ سہی ہے نا کوئی دکت تو نیے للا ایک ہی گھنٹا ملتا یار پڑھانے کو کل سنڈے تھا اس میں بھی میں آکے آپ کو پڑھایا تھا پانچ چھے دن میرے ساتھ جڑ جاؤ میں نمبر ایک پہ پہنچاؤں گا نیملکیت میں سے کس کا سمبند لاڈ چیمز فورڈ کے کاریکال سے نہیں ہے سر اے اوپشن مسلم لیگ کیوں سر کیوں نہیں ہے ارے بھائیہ مسلم لیگ کی ستھاپنا ہوئی تھی 1906 میں ڈھاکہ میں ہوئی تھی اور آپ بات کرتے ہیں لاڈ چیمز فورڈ لاڈ چیمز فورڈ کا کاریکال بھی جانتے ہیں 1916 سے شروع ہو کر کہ 1920 میں ختم ہوا تھا تو چیمز فورڈ کے سمیے کہاں سے ہو جائے گا مگت کا کون سمرات اپور پرسورام کے نام سے سر صرف اسے اپور پرسورام نہیں آپ کے SGD میں پوچھا ہوا ہے کہ دیتی پرسورام کسے کہا جاتا ہے دیتی پرسورام کسے کہا جاتا ہے چھتری یانتک کسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا چھتری یانتک کسے کہا جاتا ہے سر اس کا right answer بنے گا کہاں گیا وہ آپ کے مہا پدمنن نندبندس کا سنسذہ پک ٹھیک ہے نا کالا سوک کو یاد رکھنا آپ سے ایک آگ بار پوچھے گا کانک ورن کانک ورن کسے کہا جاتا ہے یہ CGL کا کوشن ہے کالا سوک کو اجاد سترو کو یاد رکھنا کڑک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کڑک کے نام سے بھی اور بندو سار کو یاد رکھنا سنگ سین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سنگ سین کے بھی نام سے جانا جاتا ہے اس کو واری سار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کو بھدر سار کے بھی نام سے جانا جاتا ہے بھدر سار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کلیر ہے اگلے کوششن پہ جاتے ہیں ویسے رائٹ انسر مہا پدمنند ہے نند ونس کا ٹھیک ہے اجات سترو کے ونس کا نام بتائیے سر اجات سترو جو تھا وہ بیمبی سار کا لڑکا تھا اور بیمبی سار سر حریق ونس کا فاؤنڈر تھا تو اجاد سترو کے ونس کا نام حریق ونس ہے نند ونس کا فاؤنڈر مہا پدمنند تھا مورے ونس کا چندرگوپت مورے تھا گوپت ونس کا سری گوپت تھا ٹھیک ہے نا سری گوپت تھا اگلا کوششن ہیڈ گیوار نے کس ورس راشتی سویم سیوک سنگ کی سر ناغ پور میں ہیڈ گیوار جی نے راشتی سویم سیوک سنگ کی ستھاپنا 1925 میں کی تھی 1924 میں ہندوستان Republican Association کی ستھاپنا ہوئی تھی 1929 سیوی میں آپ سبھی کو یاد ہوگا کہ وہ لاہور میں جواہر لال نہرو جی نے آپ کے پور کمپلیٹ انڈپینڈنس پور ستنطا کی مانگ کی تھی اور 1927 سیوی میں سائیمن کمیشن انگلینڈ میں آیا تھا بھارت میں دسمبر 1928 میں آیا تھا مجفر پور میں کنگز پورڈ کی ہتیا کا پریاس کب کیا گیا تھا بتانا تھوڑا مجفر پور میں سر مجفر پور میں 1908 میں کیا گیا تھا 1909 میں سر مورلے منٹو ریفارم آیا تھا 1907 میں سر سورت ادھیویشن ہوا تھا جس میں کانگریس دو بھاگ میں بڑھ گئی تھی سر 1911 میں سر دلی دربار کا آیوجن ہوا تھا ایک بات آپ کو اور مجھے دار بتا دے رہے ہیں سی جیل نے کئی بار اور سی اچ اصل نے کئی بار پوچھا ہے دلی دربار تین بار ہوا ہے ایک دو تین یاد رکھنا پہلا والا دلی دربار ہوا تھا 1876 کے سمیں دوسرا والا ہوا تھا 1903 میں اور تیسرا والا ہوا تھا 1911 میں تیسرے والے کے سمیں جو وائس رائے تھا اس کا نام بھی پوچھتا ہے ہارڈنگ ہوا کرتا تھا 1903 والے کے سمیں جو وائس رائے تھا اس کا نام کرجن تھا اور 1876 والے کے سمیں لارڈ لٹن ہوا کرتا تھا جس کے سمیں ورنکولر پریس ایکٹ بھی آیا کیا تھا ٹھیک ہے اگلا کوشن نملکیت ویکٹیوں میں سے کس نے ایرون تتھا گاندھی کو دو مہاتمہ کہا تھا امانداری سے یار اگر آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ آسو تو سر پورا جی جان جھوک کے پڑھا رہے ہیں ہمارے اگزام کے لیے تو یار میرے لیے آج ایک لاشٹ میں ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کروں گا وہ ریکویسٹ بس فالو کرنا اس کو اب ہی بتا دے رہا ہوں آنے والے چھے دن تک میرے لیکچر مت چھوڑنا دو دن ہسٹری دو دن پولٹی دو دن جیوگراثی بدل دوں گا سوچنے سمجھنے کا طریقے کیوں آپ کو سر اس کا رائٹ اینسر ہے سروجنی نائیڈو سروجنی نائیڈو جو کی راج جیپال بھی رہیں گولڈین تھریسولڈ اور بروکن ونگز جیسی دو بڑی کتاب انہوں نے لکھا ہے کونسا گولڈین تھریسولڈ ٹھیک ہے نا گروڈنیل تھریسولڈ یہ ان کی کتاب خوب اگزام میں آتی ہے اور ایک ان کی کتاب آتی ہے بروکن ونگز کلیر رہنے ایک ان کی کتاب آتی ہے بروکن ونگز ایک ہی آتی ہے اگلا نیم لکھت میں سے کس نے گاندھی اربین سمجھوتے میں مہاتمہ گاندھی کے لاب کو سنتاؤنا پروسکار کا تھا ایک چھوٹا سا ریکویسٹ آپ سے کروں گا اگر یہاں سے سو ڈیڑھ سو لڑکے آپ لوگ سیئر کر دو اور جڑ جائے تو مجھے بھی یہ لگا کہ یار ہماری محنت سفل ہو رہی ہے تو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی یہ لگتا ہے کہ نہیں یار یہ جو سامنے سر کھڑے ہیں اپنے ہی ایج کے ہیں لگ بھگ اور محنت کر رہے ہیں تو ایک بار یار شیئر کر دینا سب لوگ وہ ایٹلیش دیکھو 113 ووٹ ہم کو اور مل جائے گا تو ایک اچھی سنکھیا ہو جائے گی تو پلیز شیئر کر دیجئے گا ایک option سبحاس چندر بوز جی اگلا دھرمٹ کا یود کس کے بیچ میں لڑا گیا تھا سر دیکھیں دھرمٹ کا یود جو ایسا تھا کہ یہ لڑا گیا تھا سر اترا دھکاری پد کے لیے دو بھائیوں کے بیچ میں لڑا گیا تھا اورنگ جیب اور داراسی کو ان کے بیچ میں دیورائی کا یود دھرمٹ کا یود اور ساموگڑ کا یود تین یود ہوا تھا ان کے بیچ میں ٹھیک ہے نا اگلا حق اے سرب اتواہ سیچائی کر لگانے والا دلی کا پرثم ساسک کون تھا سر دلی کا پرثم ساسک فیروز ساتھ تگلک تھا اسی کے سمائے کو بھرشٹ کال کہا جاتا ہے فیروز ساتھ تگلک نے حق اے سرب بھی لگایا تھا فیروز ساتھ تگلک نے تاریخ ہے فیروز ساہی سے اپنی آتما کتھا بھی لکھی تھی فیروز ساتھ تگلک نے دو سکھے چلائے تھے ایک سکھے کو ادھا کہا جاتا تھا ایک سکھے کو وک کہا جاتا تھا یہ دونوں سکھے اکثر اگزام میں پوچھتے ہیں کہ یہ دونوں سکھے چلائے کس نے تھے اگلا اشتہ دھیائی کس نے لکھا ہے سر ا اشتہ دھیائی پاڑینی نے لکھا ہے ویدویاست کا اوریجنل نام اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے اور والمیکی کو انہیں کس نام سے جانا جاتا ہے یاد رکھے گا والمیکی کو آدھیکوی کے نام سے جانا جاتا ہے اور ویدویاست کو ہم لوگ کس نام سے جانتے ہیں مہرسی کرشن دوی پائین یہ ان کا اوریجنل نام ہے مہرسی کرشن دوی پائین ٹھیک Thankfully ویسالی میں ویشو کا پہلا گڑ راج کس کے دورہ استحاپیت کیا گیا تھا تو ویسالی میں ویشو کا پہلا گڑ راج لکشویوں کے دورہ استحاپیت کیا گیا تھا یاد رکھنا آپ سے جیسے جب ویدیک یوگ چلا تھا اور جب جب ختم ہوا تو جنپد اور مہا جنپد کی سنکھیا پوچھتا ہے جیسے آج بھارت میں راجج اور جیلا نہیں ہے اسی طریقے سے ویدیک یوگ جیسے ہی سماپتوات بہت دھار جین آئے تھے اس سمیں مہا جنپد کی سنکھیا سولہ ہوا کرتی تھی اور جنپدوں کی سنکھیا اسی ہوا کرتی تھی یہ ڈائریکٹ ویلیو پوچھتا ہے اس ویلیو کو بھی یاد رکھئے گا اگلا بھارت میں نالندہ ویشویدیال ہے سر یہ وہی نالندہ ویشویدیال ہے نا جو کتوب الدین ایبک کا جو منتری تھا بکتیار کھل جی اس نے مار کر کے دھست کر دیا تھا یس اس کا رائیڈ انسر ہے بیہار گپت راجاؤ کے ساسن کال کے دوران چینی یاتری فہیان نے بھارت کا دورہ مطلب کس کے سمیں کیا تھا وہ ورڈنگ تھوڑی سی گلت ہو گئی ہے کس کے سمیں کیا تھا تو چندرگپت دیتی کے سمیں کیا تھا چندرگپت دیتی کے سمیں کیا تھا بھارت میں پہلا مغل ادیان کس نے بنوائے تھا جاہر سی بات ہے باگ بگیچوں کا سوگ بابر کو تھا پھل وہی مانگوایا بابر نے تو پہلا ادیو کون تو سر بابر اس کو تو مالیوں کا راجکمار بھی کہتے ہیں بابر کو کئی نام سے جانتے ہیں دیکھو بابر کا ایک نام ہے مالیوں کا راجکمار ہو سکتا ہے اتنے سے آپ کو کچھ لوگوں کو نہ پتا ہو ایک بار جلا دیکھ لو بابر کو کہا جاتا ہے پادسا بابر کو کہا جاتا ہے بادسا بابر کو کہا جاتا ہے گاجی بابر کو کہا جاتا ہے کلندر بابر کو کہا جاتا ہے کلندر ٹھیک ہے نا محمد جہیر الدین جو کی اس کا اوریجنل اور بجپن کا نام تھا تو یہ سارے نام بابر کے ہیں جو آپ کے سکرین پر لکھے ہوئے ہیں سارے نام بابر کے ہیں جو آپ کے سکرین پر لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے next question پہ جاتے ہیں گڑھی اتھوا گریہ کر لگانے والا دلی کا پرثم ساسک کون تھا گڑھی اتھوا گریہ کر ایک کر اور ہوا کرتا تھا میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں ایک کر اور ہوا کرتا تھا چرائی کر تھا اللہ او دن 또 Dank میں نے بھومی مآپن کے لیے دو پرستہ شروع کی تھی ایک کو کہا جاتا تھا مساحت اور ایک کو کہا جاتا تھا بسوا ٹھیک ہے نا مساحت اور بسوا دونوں کیا تھے سب بھومی مآپن کے لیے شروع کرنے والا اللہ او دن 또 او دن نہیں جبان پھنس جاتی ہے ربیا اود دورانی یہی احمد آپ کے وہاں اور انگ آباد مہاراشتر میں اسے تاج محل کی پھوہڑ نکل گندی نکل بھی کہا جاتا ہے دچڑ کا تاج محل پھروز تگلک دوارہ استحاپی دارول صفحہ کیا تھا سر یہ ایک خیراتی اسپتال تھا چیریٹ ہاؤسپیٹل تھا اس نے دان بیبھاگ مطلب کہ آپ کے روجگار بیبھاگ نرمال بیبھاگ یہ سارے بیبھاگوں کی استحاپنا کرنے والا پھروز ساتھ تگلک ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے اگلا کوشن اس اتر بھارت پہ چاندی کا ٹکا جاری کرنے والا ساسک کون تھا ٹکا اور جیتل یہ تو رٹا رہتا ہے نا ٹکا اور جیتل لیکن سر یاد رکھیے گا اس نے ایک اور سکھا چلایا تھا جسے کہا گیا تھا سسگنی سسگنی سکھا اس سے یاد رکھنا اور ایک بات اور بتا دیتا ہوں کل اس کا پارٹ ٹو رہے گا کیونکہ آج سو کوشن کروا پاؤں گا ٹائم ہو جائے گا پھر پرسو جیوگرافی کے پارٹ ون پارٹ ٹو پھر اس کے بعد پھر پولٹی کا پارٹ ون پارٹ ٹو چھے دن لگ جاؤ گے سارا چیز صدھار کر کے رکھ دوں گا یہ میرا وعدہ ہے سلطان محمد بن تگلک کے ساسن شتر کو ہند اور سندھ سبد کا پریوک کس نے کیا ایبن بطوتا نے کیا تھا ایبن بطوتا پہنے تو جوتا محمد بن تگلک کے سماعے آیا ہوا تھا اس نے رہلا نامک کتاب لکھی تھی کئی بار پوچھتا ہے کہ تگلک ونس کی بستری جانکاری ہمیں کس سے ملتی ہے سر ایبن بطوتا کی کتاب رہلا سے سر یا کس دیش سے آیا تھا افریقہ کے مورکو سے آیا تھا جہانگیر کالی نم لکھیت میں سے کس چترکار کو نادی رول اصر سر نادی رول اصر کہا جاتا تھا منصور کو جہانگیر کے دربار میں منصور اور آگا رجا نام کے دو مہان چترکار ہوا کرتے تھے لیکن اگر یہی پوچھ دیتا کہ دسمنت اور بساون نام کے چترکار جیسا کہ یہ سی جیل میں پوچھا بھی ہوا ہے کس کے دربار میں ہوا کرتے تھے تو دونوں کا نام ہے اکبر اور ایک بات اور بتا دو بہت رٹ جانا اس بات کو اکبر کے سمیں ہی مغل چترکلا کی شروعات ہو گئی تھی جہانگیر انسر مت کر دینا جہانگیر کے سمیں میں مغل چترکلا اپنے پیک پر تھی اس کا یہ کتہ ہی مطلب نہیں ہے کہ اس کے سمیں میں وہ شروع ہوا تھا جائپور کی ستھاپنا راجہ جائسنگ دورہ کب کی گئی تھی سر سترہ سو پچیز میں جنتر منتر یہی ہے بلہ بھائی پٹیل کا جنم کہاں ہوا تھا سر ناڈیاد میں ہوا تھا انہیں بھارت کا بسمار کھا جاتا ہے لہوپوروس کہا جاتا ہے انہیں سردار کی اپادیت بھی دی گئی تھی باردولی ستی اگرہ کے دوران وہاں کی مہلاؤں کے دوران گاندھی جی کے مادہم سے اگلا کوششن سندو گھاٹی کے لوگوں کے ساتھ ویapارک سمبند تھے کس کے سر ویapارک سمبند ہوا کرتے تھے میسو پٹامیا یہی تو سندو گھاٹی سبیتا کے لوگوں کو میلوہا کہ کر بلایا کرتے تھے میلوہا اگلا کوششن آیوروید کس کا مول کارن ہے سر آیوروید مول ہے اتھروید کا اچھا سو کوششن پہ آج روکوں گا ایک آپ کو دو منٹ کی بہت جروری انفارمیشن دوں گا کل 101 سے آگے بڑھاؤں گا اس کا پارٹ 2 میں کر دوں گا ٹھیک ہے نا سچ سچ بتاؤ پڑھ کے کیسا لگا پہلے تو یہ بتاؤں اور اب چکی دوسری کلاس سٹارٹ ہوگی اس لئے مجھے رکنا پڑے گا دوستو آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص بیچ آیا ہوا ہے جسے وہ میرا کمپلیٹ جی ایس کا بیچ ہے آپ یو پی پولیس ایم ٹی ایس حوالدار بیہار پولیس مدھے پردیس کونسٹیبل جس کی بھی تیاری کر رہے ہیں میں آپ سے وچن دیتا ہوں کہ کل جو میرا وردان نام سے کمپلیٹ جی کے جی ایس کا بیچ شروع ہو رہا ہے اس بیچ میں آپ سبھی کا سواگت ہے اگر آپ کے پاس دو منٹ ہو تو پلیز ایک بار اس کو دیکھئے گا آپ اڈا کے ایپ پر جائیں یا گوگل پر جا کے لکھ دیں اڈا 24-7 اڈا 24-7 لکھنے کے بعد all courses میں جائیے ssc میں جائیے ssc mts میں جائیے حالانکہ اس بیچ کی لنک چیٹ باکس میں میں نے لگوا دی ہے اب یہ جو میرا وردان بیچ آ رہا ہے وردان وردان کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا دو منٹ سر وردان بیچ میں history میں کبھر کروں گا پورا polity کبھر کروں گا geography کبھر کروں گا economics کبھر کروں گا static gk کیونکہ static gk خوب آر rr paper میں اس کا combination رہے گا current affair کے ساتھ current affair کبھر کروں گا اور یہ بیچ آپ کو 270 روپے میں نہیں یہ بیچ آپ کو ایک coupon code دے دے رہا ہوں y182 یہ coupon code لگاتے ہی یہ بیچ آپ کو بہت سستہ پڑ جائے گا ٹھیک ہے نا مطلب قریب 195 96 2 4 روپے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں وردان بیچ اس بیچ میں جو پڑھائی ہے وہ پڑھائی آپ کو کیا ہوگا 11 جولائی سے شروع ہو رہا ہے اس بیچ میں جو پڑھائی ہے وہ 11 جولائی سے شروع ہو رہا ہے اور دو پہر میں 2 مطلب یہ بیچ کل سے شروع ہو رہا ہے بیسواس کرنا آپ کے 15 14 جولائی کو یوپی پولیس کی تیرپن ہجار ویکنسی ایم ٹی ایم ٹی حوالدار کی ایم ٹی ایس حوالدار میں تو صرف جی ایس اور انگلی سی ایار اور جی ایس کا کھیل پورا یہاں موجود ہے اور ساتھی ساتھ ایک آپ کو اور سوچ نہ دے دوں آپ بیہار کے ایم کے پولیس والے مد پردیس کونس ٹی بیچ کو ریفر کر سکتے ہیں اور جس طریقے سے آپ نے میرا ڈیڈیکیشن ابھی میرے اس بیچ یوٹیوب پہ دیکھا ہے میں لکھ کر کے دے رہا ہوں میں لکھ کر دے رہا ہوں کہ میں آگے بھی اس طریقے کروں گا سر ٹھیک ہے بول دوں گا میں آگے بھی اس چیز کو کر دوں گا میں نشیط طور پہ آپ صرف ڈیڈیکیشن کا دھیان دیجئے گا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ نا جیسے تم سوچتے ہوگے یہاں پہ ٹھیک ہے 190 روپے تمہارے لگیں گے ایک سبجیکٹ پہ 40 روپے بھی نہیں آئے گا پیسہ تو دور کی بات ہے لائف میں 200 روپے کئی بار خرچ کی ہوں گے ایک بار اپنے کریئر کے لئے سوچنا میری بات کی کی میں آشتوس یہاں بول رہا ہوں اگر 60 دن پڑھ کر ستمبر میں ہونے والے MTS exam کو تم qualify کر لیتے ہو نا تو بہت بنیا رہے گا ڈلی پولیس بیہار پولیس سارے کے لئے اور میں یہاں پہ کوئی آپ کو ریسرچ نہیں کرواؤں گا history policy geography میں بلکل نہیں تم یہ سوچو کہ میں سب سلیبس پڑھاؤں گا جو آپ کی examination paper میں سلیبس میں آتا ہے تو چونکہ کل یہ بیچ شروع ہو رہا ہے اس کے باد یہ بیچ نہیں ملے گا تو please Y182 coupon code کا پریوک کر جھوڑ جائیں اس بیچ سے جھوڑ نے کے لیے وردان بیچ کی link دی ہوئی ہے Y182 coupon code کا پریوک کر لے جی گا coupon code یہ پریوک کر گا کیونکہ یہ میرا coupon code ہے میرا بیچ ہے مجھے جانکاری آ جائے گی کہ یہ student میرے بھروسے یہاں پہ جڑ گیا ہے یہ student میرے بھروسے یہاں جڑا ہے لیکن آپ یاد رکھے گا کہ میں اس بیچ سے جڑے ہر student کو وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا ایک بھی روپیہ خراب نہیں جائے گا یہ کل تمہیں دو بجے سمجھ میں آ جائے گا جب میں جیوگرافی کا پہلا لیکچر لوں گا اس کلاس کی PDF آپ کو کل دی جائے گی جب 200 questions پورے ہو جائیں گے دوسری چیز جن کو یہ چاہیے کہ ہمیں مل جائے یاد رکھنا آج double validity پہ ہے MTS حوالدار کا اگر آج آپ سورے بیچ جو MTS حوالدار کا complete بیچ ہے وہ لینا چاہیں یا پھر آپ وردان بیچ بھی لینا چاہیں تو وردان بھی اس میں آپ کو مل جائے گا coupon code Y182 آج double validity چل لئی ہے قریب 870 روپے میں آپ کو اس coupon code سے MTS حوالدار کا اس میں آپ test series video course recorded book ebooks recorded videos میرا وردان بیچ 100 رویج جتنے بھی MTS سے related abhi تک آئے ہیں اور سایت میں جو بھوش ملا وہ بھی آپ کو یہاں مل جائے گا کل کی class 7 بج واردان بیچ کے لئے یہاں پہ لگا ہوا ہے اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار سب لوگ وردان بیچ کے ساتھ جھوٹ جاؤ اور ایک بار اپنی قسمت کو آج مال ہو اچھے سے پڑھ کے آج ساون کا سوموار ہے سیو جی کا نام لے بھارت جائہ ہند کر کے Y182 کوپن کوٹ کے ساتھ جھوٹ جائے گا ٹھیک سر کے ہاتھوں میں یہ سو بھاگ ہے کہ وہ آپ کا سیوہ کر سکے وہ آپ کو پڑھ سکے تو all the best نو دیپ سر کی کلاس میں 9 جوڑ جاؤ کل 11 بجے 2 بجے 2 بجے آپ کو 190 روپے کا کمال دیکھنے کو ملے گا جب یہ فیکلٹی جی جی جان لڑا دے گا آپ کو سمجھانے میں to the point to the سلے بس ٹھیک نا تو thank you so much tata bye take care dhanny بات pdf اس کی کل مل جائے pdf کل مل جائے گی للا پرشان مت ہو یہ گا